ہنڈائی سینٹرو کے انجن میں لگے جتنے بھی سینسرز ہیں اس پہ ایک بہترین ریویو آپ کی خدمت میں اس ریویو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انجن میں جو ہنڈائی سینٹرو کے سینسرز لگے میں ان کے پراپر طریقے سے کیا ورک ہوتے ہیں اور ان کے خراب ہونے کی وجہات سے کیا مسائل پیش آتے ہیں آپ لوگوں کے بہت زیادہ مجھے کمنٹس موصول ہوتے ہیں یوٹیوب پہ اور اگر آپ میرے چینل پہ پہلی رفعہ ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیں پہ آلیڈی سسکرائب دیں وہ بھی میرے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں آپ لوگوں کے کمنٹس مجھے موصول ہوتے ہیں سر یہ ویڈیوز پھر میں کمنٹس میں بتاتا ہوں یہ ویڈیوز میں آلیڈی آپ لوگوں کے لیے لوٹ کر چکا ہوں تو یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے چلتے ہم اپنے انجن کے جانب ہونڈائی سینٹرو کے انجن میں جتنے بھی سینسرز لگے ہیں اور اس کی وائرنگ اور اس کی جو بھی احتیاط چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور کن سینسرز سے کیا مسئلے آتے ہیں آپ یہ ویڈیو اینڈ تک مکمل دیکھیں اور سب سے مزید کی بات بتاؤں آپ کو واحد میرا چینل ہے پاکستان میں جو ہونڈائی سینٹرو کے مسائل پہ سب سے زیادہ ویڈیوز بنا کے لوٹ کر چکا ہوں تو میرے چینل پہ آپ آلڈی سسکرائب رہے ہیں تو بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ نوٹیفکیشن بھی آپ کو ملتی رہے چوک سینسر جس کو ایکٹویٹڈ سینسر بھی کہتے ہیں جس کو آئی سی وال بھی کہتے ہیں ریس کنٹرولر بھی کہتے ہیں ایسی ریس کنٹرولر بھی کہتے ہیں اور یہ پوری گاڑی کا دل ہے اور یہ اگر بگڑ جائے تو آپ شاید اپنی گاڑی کو بیشنے بیشنے تک یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے دوسرا اس کا سینسر ہے تھوٹل پوزیشن سینسر جس کو کہتے ہیں ٹی پی سینسر یہ چوک سینسر کے لیفٹ پہ میں تھوڑا سا فل کر کے آپ کو دکھا دوں اس میں معمولی سی ایڈجسٹمنٹ ہے جو میں نے اپنی ویڈیوز جو چینل پہ لوٹ کی ہے تھوٹل پوزیشن سینسر پہ تھوٹل باڈی کے ساتھ لگا کر یہ سیکریٹس ہیں معمولی سی اس میں ریٹائر اور ایڈوانس کی ایڈجسٹمنٹ ہے میپ سینسر تھوڑا سا میں انجن کو دکھاتے ہوئے یہ اس کا ائر کلینڈر باکس ہے جس کو ائر فلٹر باکس کہتے ہیں اس کے پیچھے یہ منفل لگی ہے میپ سینسر ٹھیک ہے کیم سینسر جہاں پر آپ کا سپارک پلک لگتا ہے اس کے رائٹ پہ یہ کیم سینسر ہے یہ اس کی اگنیشن کوائل ہے اور اگنیشن کوائل سے بہت زیادہ انجن کی ارپی ایم پر فرق پڑتا ہے اگر یہ ویگ ہو جائے تو انجن کی ارپی ایم کو لو کرتا ہے اور اگر آپ کا سپارک پلک وائر کہیں سے کٹ لگا ہو کہیں سے جل چکا ہو یا آپ نے چاروں سپارک پلک ایک جیسے نہیں لگائے ہوئے ہیں کوئی بلیک لگایا ہے کوئی چائنہ کا لگایا ہے کوئی اورجنل لگایا ہے تو اس سے بھی گاڑی کے اندر جھٹکے لینے کا مسئلہ دوسرے تیسرے چوتھے گیئر پر آتا ہے یہ انجن آئل سویچ میرے ایک بھائی نے مجھے یوٹیوب پر کمنٹس کیا کہ جب وہ اگنیشن کے لیے سویچ لگاتے ہیں جو چراغ کی جو لائٹ ہے وہ شو نہیں ہوتی ہے تو بھائی جن اس ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں اگر میری ویڈیو کو دیکھیں گے تو یہ آئل سویچ ہے ٹھیک ہے یہ آئل سویچ ہے آئل سویچ کی کئی بار وائر بھی بریک ہو جاتی ہے کیونکہ آئل فلٹر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے پہلی دفعہ کوئی آئل فلٹر نکال رہا ہو تو یقیناً وہ آپ کی سویچ بھی توڑ دے گا اور آپ کے وائر کو بھی توڑ دے گا تو اپنا آئل سویچ چینج کر لیں یا اس کی وائر چیک کروا لیں آپ کی جو چراغ کی لائٹ ہے وہ جل جائے گی اگنیشن سویچ لگانے کے بعد دوسری بات میں آپ کو بتاؤں اپنی گاڑی کے اندر کیونکہ ہونڈائی سینٹرو ای ای اف آئی ہے الیکٹرونک فیول انجیکشن گاڑی ہے تو اس میں ڈرائی بیٹری لگائیں ڈرائی بیٹری کی پرفارمنس بہت زبردست ہے منچنس فری ہے اور ٹینشن فری ہے آپ پندرہ دن کے بعد بھی اپنی گاڑی کو سویچ لگائیں گے تو گاڑی خواب سے کورٹر سلف پہ سٹارڈ ہوگی تو میں نے اپنی گاڑی میں پہلے بھی پانی والی بیٹری نہیں لگائی تھی ڈرائی بیٹری لگائی ہوئی تھی اور اب بھی میں نے ریسینٹلی اپنی گاڑی میں جو بیٹری لگائی ہے وہ ڈرائی بیٹری لگائی ہے انجیکٹرز چار انجیکٹرز اس میں لگے ہوتے ہیں اور یہ بھی میں آپ کو اس کے مسائل کو تھوڑا سا بتا دوں کئی بار گاڑی بہت زیادہ وائبریشن کر لیتی ہے جھٹکے لے لیتی ہے کہیں پہ کھڑے جمیں تو یہ گریپ لوز ہو جاتی ہے تو اگر انجن چیک لائٹ آ جائے تو آپ اس گریپ کو ایک دفعہ دبا دیں ون ون کر کے تو گاڑی کا جو انجیکٹر وائر ہے وہ کبھی کبھار لوز ہونے سے گاڑی کے اندر مسنگ آ جاتی ہے اسی طرح سے میں ایک دفعہ اس ریویو میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ اپنی گاڑی کو کہیں لانگ ڈرائیب پہ لے کے جائیں تو ساری گریپ کو ایک دفعہ چیک کر لیں کیونکہ میں نے تو ہر گریپ کے ساتھ دیکھیں کلپ لگایا ہوا یہ میں کلپی میں بھی دکھا دوں یہ بھی کلپ ہے کلپ اس کا لک ہے یہ اس کی گریپ ہلتی نہیں ہے یہ بھی لک لگایا ہوئے میں نے یہاں پہ یہ اسی طرح یہ میں نے اس کا باکس بقاعدہ اس کے لک کے ساتھ لگایا ہوا ہے سارے لک میں نے ٹھیک کیے ہوئے ہیں بلکل اوکی کی پوزیشن میں میری گاڑی کا جو انجن فین ہے وہ آٹو ہے اور ای اف آئی گاڑی کے اندر آٹو فین رکھنا ہی سب سے بہترین ہے کیونکہ گاڑی کا آر پی ایم سیٹ نہیں ہوتا بینہ آٹو فین کے انجن کرنگ سینسر کرنگ سینسر جو ہے وہ انجن کی لیفٹ سائٹ پہ نیچے کی سائٹ پہ ہوتا ہے اس کے لابہ وارٹر سینسر جس کو ٹیمپریچر سینسر بھی کہتے ہیں یہ کوائل لگا ہے گاڑی کا اس کے رائٹ پہ یہ آپ کو وارٹر سینسر ہے ٹیمپریچر سینسر نظر آئے گا اگر آپ اس کا وائر نکالیں تو فین چلنا شروع ہو جائے گا یہ اس کا فیوز بکس ہے انجنگ والا اور اندر والا بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ اس کا فیوز بکس ہے اس میں فیوز اور ریلے دونوں ہی لگے ہوئے ہیں وائرنگ گاڑی کی اوکے رکھیں گاڑی سالوں سال مسئلہ نہیں کرے گی ایک دفعہ کسی اچھے ای ای اف آئی الیکٹیشن کے پاس جائیں اور ان کو ون ون کہیں کہ پوری گریپ کو سیٹ کریں اچھا میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں کہ گریپ کو کبھی کٹوائی نہیں وہ گریپ کو کاٹ کے اس میں جوائن کر دے کیونکہ یہ ڈی سی کے اندر جو ڈیریک کرنٹ ہے بارہ وولڈ کے اندر کار بنانے کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جتنے بھی اس کے سینسر ہیں اس کی جو گریپ ہے آپ اس کو ڈبلو ڈی فوٹی سے کلین کر کے لگا دیں آپ کا مسئلہ سالوں سال نہیں آئے گا تو یہ انجن سے ریلیٹڈ جتنے بھی اس میں سینسر سے وائرنگ سی وہ میں نے آپ کو مکمل بتائی اور میں آپ کو جو گاڑی کے اندر ڈیش بوٹ کے نیچے فیوز باکس لگا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر اس فیوز باکس کو میں آپ کو ذرا دکھا سکوں کہ اس میں ڈیش بوٹ لائک ہورن فیوز اور جتنے بھی ایسے مسائل کبھی آپ کے ساتھ آ جائیں آپ کی جو وینڈ سکرین پہ فرنڈ وائپر ہے وہ نہ چلے وینڈ سکرین والی وائپر نہ چلے تو یہاں سے فیوز کا مسئلہ آ جاتا ہے یہ اتنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور اس پہ دیکھیں باکس پہ جس طرح سے بنا ہوا ہے اسی طرح اس کے اندر ساتھی ساتھ جو کور ہے اس پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے ویسی ہی اس کے اندر فیوز بھی لگا ہوا ہے کئی بار اگر کوئی چیز آپ کی گاڑی کے وائپرز میں ڈیش بورڈ لائٹس میں یا کوئی ایسا مسئلہ آپ کو لگے تو فیوز بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں سے یہ